اسلام علیکم ویلکم اگین ویڈ نیو ویلوگ آپ سب لوگ کیسے ہیں ہاپ فولی سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور اس ٹائم بارش ہو رہی ہے شام کا وقت ہے تین چور بجے کا ٹائم ہے یہ اور دن کے ٹائم موسم بلکل ساف تھا سنی تھا سورہ ہی نکلاوا تھا اور پھر اچانک شام کے ٹائم بارش جو ہے نا کلوڈی ہوا ویڈر اور پھر اس کے ساتھ ہی بارش سٹارٹ ہوگی اور بارش بہت زیادہ ہوئی ہے میں نے ویڈیوز ریکارڈ کی نہیں ہے ساتھ بارش کی بھی وہ میں ایڈ کروں گی میری ویڈیوز پہ ایک بہت ہی اکثر کومنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ اپنی ویڈیوز میں ساتھ جو ہے وہ اٹیلین ورڈز بھی یوز کیا کریں تو ویل میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب نہ جو میں اپنی ویڈیوز بنایا کروں گی ان میں میں ساتھ ساتھ جو وہ اٹیلین ورڈز بھی یوز کیا کروں گی تو یہاں پر اس ٹائم بارش ہو رہی ہے تو بارش کو جو ہے وہ اٹیلین میں کہتے ہیں پی اووے انگلیش میں رین کہتے ہیں تو اٹیلین میں جو ہے وہ پی اووے کہتے ہیں تو ہر یہ جو ہے نا گراسری آئی بھی تھی تو یہاں پر میں ایگز جو ہے ان کو واش کرنے لگی تھی تو مجھے ایک انٹرسٹنگ یہ چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ یہاں پر نا ایگز کے اوپر جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی بھی ہوتی ہے جو کہ ویری فرس ٹائم جب ہم ادھر آئے تھے تو بڑا ایک ایسے نا عجیب سا لگا تھا کہ ایگز پر بھی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے لیکن پاکستان میں تو نہیں ہوتا یہ ایگز پر منشن ہو ان کی ایکسپائری ڈیٹ وہ ایک ہمارا دیسی طریقہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انڈا توڑیں تو اس میں ایک بلڈ کا جو سٹین ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈا جب وہ خراب ہے لیکن یہاں پر ان کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ مینچنڈ ہوتی ہے اور اگر چیک کیا جائے تو سمٹائم وہ ایگز بلکل ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن پھر وہ ان کو یوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ ایکسپائری ڈیٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو دل نہیں مانتا کہ ان کو اور ایٹالین میں ایگز کو کہتے ہیں اووہ جیسا کہ اوپر لکھا ہوا بھی تھا جب میں نے ابھی شو کی تھی نا اپ کو ایکسپائی ڈیٹ تو وہاں پہ ان کے اوپر اووہ لکھا ہوا تھا تو یہ میرے ٹو ورڈز ہو گئے جو میں نے ایٹالین کی آج بتائی ہیں ایک بارش کا بتائی ہے پی اووے اور ایک جو ہے وہ ایگز کا بتائی ہے انڈے کو کہتے ہیں اووہ اور سپیلنگز ان کیسے کرتے ہیں یو او وی آ یو او وی اے کیونکہ ایٹالین میں جو اے ہے اس کو ساؤنڈ جائے وہ آ کرتے ہیں اس کو آ بولتے ہیں یہ کو تو ایک کو جائے وہ اووہ کہتے ہیں جن بھائی نے مجھا کہا تھا نا کہ آپ تھوڑے ایٹالین کے ورڈز بھی یوز کیا کریں تاکہ جو لوگ نیو اگر ادھر آئے ہوئے ہیں گرلز ہیں کوئی جو کہ اٹلی میں تو ان کے لیے نہ ہیلپ ہو جائے گی ان کی ویکیبلیری کے لیے تو پھر ایسے ہی میں چند ایک لاؤس بیچ میں جو کامل ہوا کریں گے نا وہ میں بولا کروں گی اور ویسے بھی ایٹالین لینگویج جو ہے وہ بڑی مزے کی ہے ان ویری سٹارٹ جب ہم نئے آئے تھے ہمیں ابھی سمجھ بھی نہیں آتی تھی اور لائک بولنا بھی نہیں آتا تھا ایٹالین میں تو جب کسی سے سنتے تھے نا بولتے ہوئے تو وہ ایک بڑی مزے کی لگتی تھی ان کی جو وہ پرنونس کرتے ہیں اور ان کے جو ورڈز ہیں وہ اچھے لگتے تھے اور یہاں پر میں نے انڈوں کو واش کر لیا ہے اور ان کو اپنا میں ڈرائے کر کے تو پھر ان کو میں فریج میں رکھوں گی اور ہمارے گھر میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی گراسٹری آتی ہے تو ان میں جو ایگز ہوتے ہیں ان کو پہلے دویا جاتا ہے اور پھر خوش کر کے فریج میں رکھا جاتا ہے ایسے فریج میں نہیں جا سکتے کیونکہ اس معاملے میں میری ہمیں بڑی سٹکٹ ہے اور اس طرح کی سارے چیزیں جو ہے وہ ہم اپنی میدر سے سیکھتے ہیں اور پھر وہ سمجھے جو چیزیں ہم بچپن میں سیکھ لیتے ہیں وہ تھرو آٹ لائف پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی لائف میں اور ویل جو ایگز کی ایکسپائری کی میں بات کرتی یہاں پر ہماری ایک تھی نیبر تو وہ جو ایکسپائر کو مانتی نہیں کہتی تھی ایسے بھی کیسے ہو سکتا کہ انڈے ایکسپائر یہ تو نہیں جب تک اس میں وہ سٹین نظر نہ آئے تو تب تک انڈا ٹھیک ہے تو وہ کر لیتی تھی یوز ان کو لیکن ہم نے کبھی نہیں کیا کیونکہ وہ پھر دل نہیں مانتا کہ جب ایکسپائر ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ ہو گیا یہ حراب ہو چکے ہیں تو پھر ان کو نہ یوز کیا جائے اور یہاں پر جو یہ جو ایکس ہیں ان کا کلر یہی والا ایسا تو پاکستان میں دیسی جو انڈے ہوتے ہیں اورگینک ان کا یہ کلر ہوتا ہے اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر سارے جو ہیں اورگینک ہوتے ہیں ان کے اور ان کا کلر یہی ہوتا ہے وائٹ والے انڈے میں نے ادھر نہیں دیکھے کبھی دیکھے ہی نہیں میں بھی ہوں لیکن مائکیٹس میں بھی اور جو گراسری گھر آتی ہے میں نے اس میں کبھی بھی وائٹ نہیں دیکھے اور بارش جو ہے اس ٹائم کافی تیز ہوئی تھی اور میں نے آکے یہاں پر ونڈو بند کی ہے کیونکہ بارش کا روخ جب سارا ہی سائٹ کا تھا تو ونڈو سے پانی اندر آ رہا تھا اور یہ کریلیں ہیں جن کی میں نے کٹنگ کی ہے اور ان کو فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ آج ہم نے بنانی بینڈیاں ہیں اور جو کریلیں ہیں یہ جو ان کو میں نے سوچا ہوں کہ کٹنگ کر کے رکھ دیتی ہوں تو ویل یہ والی جو ویڈیو نہیں ہے جب باری سٹارٹ ہونے والی تھی نا کیونکہ ایک دم بارش آئی تھی نا تب میں نے ریکارڈ کی تھی اور سارے لوگ باگے باگے گھروں کو آ رہے تھے اور شام کا ڈائم تھا چونکہ سارے لوگ باہر تھے پاکس ویارا میں جو قریب قریب تھے نا وہ سارے لوگ اندر آ رہے تھے گھروں کی طرف اور پھر ایک دام سے ایسے باری سٹارٹ ہوئی ہے جیسا کہ ویڈیو میں آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پر اب موسم جو ہے وہ کافی اتک چینج ہو گیا ہے دوپ نکلتی ہے جب تو پھر تھوڑا ہوتا ہے دوپ میں ٹمٹیچر لیکن رات میں بھی موسم اب اچھا ہو گیا ہے اور صبح و ٹائم بھی صحیح ہے تھنڈا تھنڈا دن میں تھوڑی بہت گرمی ہوتی ہے لیکن وہ پہلے والد نہیں ہے جیسے ٹمٹیچر تھرٹی فائف تھرٹی سک اور فورٹی تک بھی گیا تھا تو اب موسم اچھا ہو گیا اور پاکستان میں تو سٹیل گرمی ہے نا لیکن جو ہے لازٹ یئر ان دنوں میں موسم اچھا ہو گیا تھا جب میں پاکستان میں تھی سپٹیمبر کے جو انڈ میں موسم اچھا تھا سٹارڈ میں گرمی تھی اور اب کیسا موسم میں آپ مجھے بتائیے گا اور یہاں پر ساتھ میں بنا رہی تھی بندی چونکہ جو ہے وہ کافی دنوں سے بھائی کہہ رہا تھا کہ بندی بنائیں تو مطلب کچھ نہ کچھ اور بنا لیتے تھے اور بندی کی باری نہیں آ رہی تھی تو پھر سوچا آج بنا لی جائے تو ویل یہ جو ویلاغ اپلوڈ کر رہی ہوں یہ آئی تنک تھری ڈیز بعد کر رہی ہوں اور ان ڈیز میں ایک سیم ہی روٹین تھی کچھ خاص نہیں تھا میں نے کوئی ایسا کچھ ریکارڈ بھی نہیں کیا اور پھر یہ تھی اگلے دن کی ویڈیو دوسرے دن صبح میں نے یہ بنائی تھی اچھا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں گملے ان میں لیسن لگا ہوا ہے اور یہ پہلے ایک ویلاغ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا بلکل چھوٹے چھوٹے تھے اور یہ انہوں نے اتنے جلدی گرو گیا ہے لائک 2-3 ڈیز میں اور یہ جو آپ کو سامنے دو گملے نظر آ رہے ہیں ان میں جو گلاب کے پودے تھے یہ جل گئے تھے لائک تو پھر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے ان کی بڑی کیر کی اور اب یہ اتنے اچھے ہو رہے ہیں ایک دو ویگ تک تو بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو ویل سبح اٹھ کے پہلے میں نے یہی کام کیا تھا ان کو دیکھا تھا اور جب سے ان کی کیر میں نے شروع کیا تو میری عادت ہوئی بھی ہے سبح اٹھ کے ساتھ پہلے جا کے لیکن میں ان پودوں کو دیکھتی ہوتی ہوں تو ویل وہ بھی ایک نا فریش ہو جاتا ہے بندہ اور پھر جب ان کی وہ بڑی اچھی کنڈیشن میں ہو رہے ہیں تو میں اور زیادہ جاؤں خود کو اچھا چھا فیل کرتی ہوں اور ویل بس باقی پھر دن میں کچھ وہی روٹین کے کام تھے کچھ خاص نہیں تھا اور پھر شام میں میں نے آکے در یہ پیزا سے جو بنائے تھے مائکرو ویر میں بکاس میں نے ایک ویلاغ میں بتایا تھا اور پھر ابو اور بھائی کے پاس ٹائم بھی نہیں تھا کہ وہ مائکرو ویر میں بنایا تھا تو یہ والے پیزا تھے اور ان کو میں نے مائکرو ویر میں بنایا تھا کیونکہ یہاں اورڈی بنے ہوئے تھے بس ان کو تھوڑی دیر فائیف منٹ میں مائکرو ویر میں لگا کر بنانا تھا تو ویسے تو یہ والے بھی آون میں بناتی ہوں اب فرس ٹائم اس میں بنانے لگ بند تو جائیں گے اب مجبوری ہے کیا کیا جائے آون اب نیو آئے گا تو پھر جو چیزیں اس میں بننی ہیں وہ بنیں گے اور پھر رات کے کھانے میں ہم نے دال بنائی تھی اور دال نہیں بلکہ دالیں کہہ سکتے ہیں یہ تین طرح کی مکس دالیں تھی جو کہ بنائی تھی اور یہاں پر میں نے دنیا کاٹ کی اور پہلے اس پر میتھی جو ہے وہ ڈالی تھی اور پھر دنیا ڈال رہی تھی اب تو ہر دالیں جو ہے وہ ہم مکس کر کے بناتے ہیں ویک میں ایک دن بنتی ہے دال اور پھر تین دالیں مکس کر کے ڈیفرنٹ جو ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں کیونکہ جو میرا بھائیو اس کو دال لیں کوئی خاص پسند نہیں ہے اور پھر جب مکس کر کے بنا لیں تو وہ اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر کھا لیتا ہے اتنی زیادہ نہیں کھاتا تو امی ابو کو اور مجھے بھی دال پسند ہوتی ہے لیکن پھر اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ دو تین مکس کر کے بنا لیتے ہیں بس یہ جو میرا ویلوگ ہے یہ دو دن کا ہے اور اتنا زیادہ کچھ اور ریکارڈ بھی نہیں کیا تھا کوئی موڈ بھی نہیں ہو رہا تھا میرا ویڈیوز بنانے کا جو لگ چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو کانڈلی سبسکرائب کیے بغیر مر جائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب پہ اپنے فضل و کرم رکھیں ہمیشہ اور جی اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت آلیں تاکہ ہمارے سب کام جو ہے وہ ٹائملی ہو جائے کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک سب اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ